سوچیں بہت ہوتی ہیں اگر کوئی کام اچانک ملے جائے تو دینشل کم ہوتا ہے اگر پہلے سے کوئی کہہ دیتا ہے تو پھر جب تک کوئی کام کروں تب تب وہ پریشانی میرے مائن میں چلتی ہے سر اس کا بہت ہوتا ہے جی اصل میں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں اور قابلیتیں موجود بھی ہوتی ہیں لیکن ہماری کچھ کنڈیشننگ اس طرح ہوتی ہے کہ یا تو ہم اپنے آپ سے خود مطمئن نہیں ہوتے یا دوسری لوگ ہمیں اس طرح کے القابات سے نواستے ہیں جس لوگے کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے آپ نہیں کر پاؤ گے اور پھر اب ہم اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے اس کو پہلے سے ہی یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا جبکہ اگر آپ ماضی کے اندر تمام وہ واقعات یاد رکھیں تو آپ کو سمجھ میں آیا گا کہ آپ سیکھڑوں بار یہ کام کر چکے ہیں جس کے اندر آپ کو خود یہ پتا تھا کہ ہم نہیں کر سکیں گے لیکن آپ یہ کر گئے تو جب ہی بھی آپ کو اس طرح کے خیال آئے ہیں اپنے ماضی سے لے کے اور اس دن تک جتنے آپ نے وہ کام جو آپ نے نہیں کیے تھے جو نہیں کر پائے تھے جو لوگوں نے کہا تھا آپ نہیں کر سکیں گے آپ کا خود یہ یقین تھا کہ آپ نہیں کر پائیں گے ان کو یاد کیجئے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ماضی میں پچیس دفعہ کر سکتے ہیں تو چھم بیسی دفعہ آج بھی کر سکتے ہیں یہ میٹھا ہے موسیقا موسیقا نہیں موسیقا تو موسیقا اگر آپ ریزیسٹن ڈپریشن ایک بہت کومن فینامینا ہے کہ جب آپ کا کلونک ڈپریشن کو اتنا لمبا عرصہ گزر جائے کہ آپ کے پاس جتنے انٹائی ڈپریسنٹ ٹریٹمنٹس ہیں وہ اب ریزیسٹ کر رہی ہیں اور اس کا فائدہ نہیں ہو رہا اور یا پھر اگر آپ نے تھرپیز کر رہی ہیں اور وہ تھرپیز جو ہے وہ اب نہیں ہو رہی ہیں تو اب یہ ایک FDA approved USA technology RTMS repetitive transcranial magnetic stimulation system یہ موجود ہے جو دنیا بھر کے اندر بہت کامیابی کے ساتھ کیا جا رہا ہے ہم نے اکثر اپنے اس پروگرامز میں یہی دیکھا ہے کہ لوگ ایدر اور کی بات کرتے ہیں یہ ایدر اور نہیں ہوتا چنا آپ کو کانسلنگ بھی کرانی پڑتی ہے انی سائکو تھرپی آپ کی ساتھ ساتھ ہوتی ہے آپ کی میڈکیشن بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی ہے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو RTMS یعنی وہ transcranial magnetic stimulation جو آپ کی دماغ کے اندر مقنتی سی شاؤں کے ذریعے stimulate کرتا ہے وہ بھی آپ کی ساتھ ساتھ چلتی ہے اور پھر اس کے بعد جب آپ اپنے ان تینوں چیزوں کو holistic approach کے ساتھ continuously consistently follow کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو ریشو ہے وہ 60 to 90% جو ہے وہ آتا ہے اور ہمارے سینٹرز کے اوپر بہت سارے کامیاب پیشنٹس کی سٹوری موجود ہے ہم کیونکہ confidentiality کی وجہ سے پیشنٹس کو نہیں بتا سکتے اس کے بابو جو بھی وہ پیشنٹ جو صحیح ہو گئے ہیں انہوں نے جو خود تیسٹیمنیلز دیئے ہیں وہ آپ ہمارے گوگل ریویس پہ اور ہماری یکٹیوب چینل پہ یا ہمارے چینل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کامیاب پیشنٹھ کرتے ہیں تو ہمیں 60 to 90% ریزلٹس کو کامیاب پیشنٹ کو ملتے ہیں جی بیدی سائنس towers in kids جناب میں جب آپ کیٹس کی بات کر رہے ہیں بچوں کی بات کر رہے ہیں تو اور آپ کو پیٹکولرلی اگر آپ کو اس طرح یہ لگتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ہائپر ہے بہت زیادہ ایک وہ ہائپر نہیں کہ آپ سے سامنھنے پا رہا تو آپ نے کہا جی میرا بچہ جو ہے وہ بہت تیز ہے بچوں کو ماشاءاللہ تیز ہی ہونا چاہیے لیکن اگر وہ اتنا ہائپر ہے کہ وہ بیٹھی نہیں پاتا ہے اس کا اٹنشن بلکل جو ہے وہ نہیں ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہے وہ چیزوں کو نقصان پچاتا ہے آپ نے آپ کو بھی نقصان پچا دیتا ہے اور اس کو معلوم نہیں ہوتا آپ اس کو کوبیو نہیں کر پاتے ہیں تو اس طرح کی اگر آپ کو علامتیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پیلیاتک سائکیاترس یا ٹرانکمیشن ناللس کلینک کے اوپر آپ تشریف لائیے اور اس بچوں کی اسیسمنٹ ہونی چاہیے وہ اسیسمنٹ سے اگر جب ہم ڈائگنوز کرتے ہیں تو پھر یہ ایزی ہوتا ہے کہ اس کو سائکیاترک لینسز ہیں یا نیرالوجیکل لینسز بھی ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ ایشیو ہے بہیوئر ایشیو ہیں کنڈیشننگ اس طرح کی ہو گئی ہے اس بچوں کے لیے تو ہرمیشہ ہماری کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ کسی بھی آن لائن طریقے سے اس طرح آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے بغیر مجھے دیکھے بغیر تفصیلات کی دائر میں ایک جنرل بات آپ کو کہہ سکتا ہوں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بچے کی کمپلیٹ سیکلوجیکل اسیسمنٹ کرائی ہے تانس میشنل ویلنسز کلینک کے اوپر انٹرناشنل سٹینڈرڈ کی اسیسمنٹ کی سہولت موجود ہے یہ بہتر solution for procrastination آپ نے سوال پوچھا آپ نے procrastinate تو نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ procrastination میں آپ کو بتاؤں procrastination جو ہے وہ بھی ہم نے ایک اپنے اوپر لیبلنگ کی ہے اور اس میں بھی ہماری بچمنٹ کنڈیشننگ اور آج تک کیو دیئے ہوئے ہمیں القابات بڑے میٹر کرتے ہیں میں نے تو بہت سارے procrastinators کو دیکھا ہے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ جناب آپ کو صبح جو ہے وہ چھ بجے امریکن ایمبسی میں ویزا کی دپو ہے تو وہ تین بجے سے وہاں پر بیٹھا ہوا ہوگا اسی طرح آپ کو اگر انعام نکلنے والا ہو اگر آپ کو انٹرویو کی کال آنے والی ہو تو آپ کتنی دیر میں جا کے ایمیل کھولیں گے اگر آپ کے کسی لیو ون ہے آپ کو لپاپے میں کوئی چیز بھیجی ہے آپ کتنی دیر لگاتے ہیں اس لپاپے کو کھولنے کے لیے اور بہت سارے procrastinators کو میں نے کبھی بھی جو ہے وہ procrastination کرتے بھی نہیں دیکھا جب شادی کا کھانا کھلتا ہے وہاں پہ تو جس تیزی سے جو ہے وہ جاتے ہیں اس وقت ساری وہ procrastination کہاں چھلی جاتی ہے learning behavior ہے اور اس learning behavior کو جو ہے وہ address کیا جاتا ہے اگر اس لیول کا procrastination ہے کہ آپ کا تین سال کا کام کا ضروری اور deadline آ چکی اور پانچ سال ہو گئے اور last ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے کسی counselor اور therapist کے پاس آپ کو ضرور وجو کرنا چاہیے تاکہ آپ بھی وہ strategies کو پرگام کرسکیں جس کی وجہ سے یہ procrastination ہے جس سے پھر آپ یہ procrastination روہ پر overcome کر سکتے ہیں جی بھی در سر کینسر کیوں زیادہ پھیل رہا ہے اور ویلن سیمٹمز زیادہ کیوں ہوتے ہیں دونوں میں ہی پھیل رہا ہے دیفرنٹ کینسر کی جو ریزنس ہیں وہ مردوں اور اوٹنوں کی ڈیفرنٹ بیالوجیکل شیپ کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہرمونک سسٹم کی وجہ سے ہوتا ہے ہم ہم ہماری ایمینٹی کمدور سے کمدور ہوتی چلی جا رہے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کینسر بیسکلی ایمینٹی کے اوپر اس سے پہلے اثر انداز ہوتا ہے اور وہاں سے وہ سیلس جو ہمارے جسم کے اندر سے نکل جانے چاہیے وہ نہیں نکل پاتے ہیں کیونکر ہماری ایمینٹی بیگ ہوتی ہے اور ہم اس کو پش آؤٹ نہیں کر پاتے ہیں کینسر سیلس ہم سب کے اندر ہوتے ہیں اور جو ہیل ویلن視 کر دیم تقصے ilsوتا ہے وہ ان کو پش آؤٹ کر دیتا ہے جسم سے جن کی ایمینٹی کمپرومایز ہوتی ہے وہ اس کو نقائل پاتے ہیں اور جس بھی جگہ کے اوپر بناتے ہیں وہ جس پہ ہمیں کینسر گروہ ہو جاتا ہے ایمینیٹی کیوں کمزور ہے ہمارا لائف اسٹائل ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس وقت آسابی طور کے اوپر کمزور ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم ان تک نیچر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہماری فوڈ جو ہے وہ آٹیفیشل ہو چکا ہے ہم جنیٹکلی موٹیفائیڈ آٹیفیشل پرٹکائزر کے پوراک کھا رہے ہیں تو اس وجہ سے ظاہر ہے ہماری ایمینیٹی کمزور سے کمزور ترین ہوتی چلے جا رہے ہیں آپ نے بھی دیکھ لیا اب ہم کووڈ کے پینڈیمک سے نکلے ہیں اور پوری دنیا نے کس طرح اس کو سفر کیا ہے اس کا ریزن یہی تھا کہ ہماری جو قوت مدافعت ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتی چلے جا رہے ہیں اور یہی ریزن سے جس کی وجہ سے کہ انسر پڑی تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے